اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشی خلیل آپ سب کو خوش حمدیت کہتا ہوں آج کے ماری ویڈے کو ٹاپک جو ہے لوہ شمس کے فوائد کے حوالے سے ہے لوہ شمس جو ہے یہ خاص لوہ ہے جو ریمیڈی کے طور پر سیارہ شمس کی ساتھوں میں تیار کی جاتی ہے ہر اتوار کا دن جو ہے وہ سیارہ شمس سے منصوب ہے اور صبح تلوی آفتہ آپ کے بعد پہلی ساتھ جو ہوتی ہے سیارہ شمس کے ہوتی ہے اس دوران جو ہے لوہ شمس جو ہے وہ خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے اور یہ میٹل کے اوپر گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے اس کو کندہ کیا جاتا ہے اس سارے حمل کو اور اس لوہ شمس کے کیا کیا فوائد ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو ایک جائزہ پیش کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی بیوڈیوز آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اگر آپ زیچہ استخارہ سے ایک سوال کا جو آپ پھر ہی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پر اپنا نام والدہ کا نام تاریخ ہے پتائش اور ایک سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وائز کر دیجئے اس کے لئے اگر آپ لکی سٹون کے مطالق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لکی سٹون کونسا ہے کونسا پتھر پہننا آپ کے لئے فائدہ ہے کس دن پہننا فائدہ مانتا ہے کتنے وزن اور کتنے حجم کا اس کے مطابق ہم آپ کو پروپر اس میں سٹون پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ ہمارے سے اوریجنل سٹون جو ہیں مناسبت یہ پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے وہاں کسی قسم کی کوئی لوہ تیار کروانے چاہتے ہیں لوہ مشتری لوہ شمس لوہ کمر لوہ زورہ لوہ اتارت لوہ زہل یا سازتاروں کی لوہ لوہ تسخیر لوہ خمزاد لوہ بندن اور لوہ مراد کوئی بھی لوہ تیار کروانے چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں لوہ شمس کے فائد کے حوالے سے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سیارہ شمس جو ہے بنیادی طور پر پلانیٹری سسٹر میں سب سے میجر پلانیٹ ہے اگر کوئی بھی ستارہ جو ہے اپنی گردش میں ہو تو اس کے اثرات جو ہے آپ کی قسمت پر پڑھتے ہیں اور آپ کے حالات میں زندگی کے معاملات میں جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں فرص کیا جیسے کہ سیارہ مشتری کمزور ہے تو اس کے مالی معاملات میں کمزوری پیدا ہوگی اگر اس کا سیارہ تارت کمزور ہے تو اس کے سفر کے معاملات کمزور ہو سکتے ہیں اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر کوئی کمر کی کمزوری ہے تو وہ باز کا تشادی کے معاملات میں بھی اور سہت سہت کے معاملات میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر پوزٹیف چل رہا ہے تو پوزٹیف اثرات آئیں گے نیگٹیف چل رہا ہے تو شادی کے معاملات میں مشکلات اور زواجی گریلوم معاملات میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس طرح سے مریخ اگر منفی ہو تو منگل یوگ لگ جاتا ہے یا صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام جتنی بھی پلانٹس کے نیگٹیف اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سیطانوں کی نوہوستوں کو ختم کرنے کے لیے لوہی شمس جو ہے سب سے بہترین جو ہے وہ ایک لوہ ہے اگر کہا جائے کہ جی سیطانوں کی نوہوستوں کے ختم کرنے کے لیے سیطانوں کی کردش کو ختم کرنے کے لیے سیطانوں کی رجعت کو ختم کرنے کے لیے سیطانوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے سیطانوں کے بعد اثرات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی لوہ ہے تو وہ لوہی شمس ہے اگر لوہی شمس اگر آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ کی جو زہچے میں شمسی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ جگر کوئی پلینٹری ویکنس بھی چل رہی ہے ستاروں کی کمزوری بھی چل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے دور ہوگی سیارہ شمس جو ہے روشنی کا سیارہ ہے روشن کر دیتا ہے اس دیگر سے انسان کی زندگی میں شہرت اور مقبولیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے انسان کی عزت مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے اور اس انسان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کو حکمے کرنے کے لیے سیارہ شمس کی جو یہ لوہ ہے یہ بہت فائدہ مند ہے آپ پرموشن جو ہے اگر جواب کی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی جادو کا کوئی اثر ہے جادو ٹونہ ہوا ہے بد اثرات ہیں نظرے بعد چل رہی ہے یا کسی قسم کی کسی قسم کا سہر کے اثرات ہیں نیگٹیوٹی کے اثرات ہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی جادو سہر کے اثرات کسی شخص پہ ہیں تو اگر لوہ شمس وہ اپنے پاس رکھے گا تو اس کے جادو کے سرات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے چند روز میں ختم ہوئے ہیں گھر طرح کا جادو ٹونہ سہر جادو بندیش نظرے بعد کے حل کے لیے یہ لوگ جو ہے بہت ہی موسر اور پاورفل جو ہے ریمیڈی کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے خاص طور پر انسان کو دشمن پر فتح کے لیے بہت فائدہ مند ہے دشمن ہے حاسدین ہیں آپ کے مخالفین ہیں ان پہ آپ کو تسخیری جو ہے اثرات جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں مقدمات بعض لوگوں پہ ہوئے ہوتے ہیں بعض کات کوئی جہدات کے تنازات اگر آپ کے اوپر چل رہے ہیں یا دشمنوں اور مخالفوں کا آپ کو سامنا ہے دفتر میں کاروبار میں جاننے والوں میں تو آپ اس میں ان دشمنوں پر فتح کے لیے ان کے شرط سے بچاؤ کے لیے یہ ایک طرح کا حفاظتی حسار کا کام کرتی ہے لوگ اور اس کے علاوہ یہ یہ لوہ مبارکہ جو ہے انسان کی انرجی کو بڑھانے میں بہت فائدہ مند ہے قوت اور طاقت کو بہتر کرنے میں اگر کوئی صحیحت کے مسائل ہیں تو اس میں پاور پاورفل انرجی جو ہے وہ دینے کے لیے آپ کی جسمانی طاقت جو ہے اس میں زفا ہوگا ذنی طاقت میں زفا ہوگا آپ کی اوورال جو جسمانی طور پر قوت مدافعت ہے وہ جو ہے اس سے بڑھتی ہے اور جو بھی آپ کی کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو لوی شمس جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ریمیڈی ہے آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے اگر معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے کاروبارلوزگار میں کوئی تنگی ہے یا جوب میں کوئی مسائل چل رہے ہیں کسی انکوائری کا سامنا ہے یا کوئی نئی جوب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس میں کوئی ترقی کرنا اگر کوئی رقم آپ کی پاس گئی ہے رقم ڈوب رہی گئی ہے کسی بندے نے آپ سے رقم لی دی اور واپس نہیں کر رہا یا آپ کرزہ آپ پہ چڑھا ہوا آپ کرزہ دا کرنا چاہتے ہیں لیکن کرزہ دا کرنے کے وسائل نہیں بن رہے تو اس سارے معاملات کے حل کے لیے جو ہے یہ لوہ شمس جو ہے یہ ایک انتہائی موثر جو ہے ریمیڈی کا کام کرتی ہے زمین جہداد کے کاموں میں بھی پلوٹ ہے گھر ہے اس کی خریداری میں یا بعض لوگوں کو زمین جہداد فوری طور پر راست نہیں آتی ان کو فائدہ نہیں ملتا اس کام میں اور اس لیے اس کے حل کے لیے یہ لوہ جو ہے بہت مفید ریمیڈی کا طور پر کام کرتی ہے اس سے آپ کی شمسی قوت بہتر ہوگی تو ماکی معاملات بھی آپ کے جو ہے وہ زمین جہداد سے متعلقہ معاملات ہیں اس میں نفع آپ کو حاصل ہوگا تو یہ ایک مختصر سے جہدہ تھا اس ویڈیو میں لوہ شمس کے فوائد کے حوالے سے اس میں جو اس کے ساتھ وظیفہ بھی خاص طور پر وشمسی وددوہاہا جو پہلی آیت ہے اس کی وہ صحبہ روید کریں اولا خصا سادفہ دروشیف کے ساتھ یا سورہ شمس کی تلاوت کریں ایک بار یا تین بار اور اولا خدروشیف کے ساتھ معنی پر دم کر کے پی لیں اور اس کے علاوہ یہ لوہ مبارکہ جو ہے اگر آپ پاس اپنے رکھتے ہیں اپنے پرس میں رکھیں اپنے دفتر میں رکھیں اپنے علماری میں رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ رکھیں کہیں بھی رکھیں تو اس کی پرکت سے آپ کو یہ جو خوبیاں اوپر فوائد بتائیں انشاءاللہ وہ حاصل ہوں گے دعا گاؤں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتری فرمائے آسانی فرمائے کامیابیت بطلب فرمائے اور اگر آپ یہ لوہ شمس بنوانا چاہتے ہیں مسارہ دیا گیا ہے اگر آپ اس کو پر ویسے پاس رکھنا اس کو پاس رکھ سکتے ہیں پہننا ضروری نہیں ہے اور جو لوگ پہنا چاہتے ہیں وہ پہن بھی سکتے ہیں لیکن اس کو ویسے پاس رکھنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے علماری میں دراز میں بریف 케س میں کمرے میں گھر میں کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں پہنا ضروری نہیں ہوتا اسے اور اس کے علاوہ جو ہے کسی قسم کی کوئی مزید کنسلٹنسی چاہتے ہیں لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں زائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اچھے سے اپنے کمیٹس دیں اور مزید اگر کوئی کسی قسم کی کنسلٹنسی ہے تو ہمارے وارس ایپ نمبر دیئے گئے ہیں اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے لئے بہتری فرمائے آسانی فرمائے ترقی اطاف فرمائے ہماری تمام مرادیں خاجات پوری فرمائے تمام مشکلات پریشانیاں جو ہے وہ حل فرمائے اور بہتری اور آسانیاں جو ہیں وہ اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ